یوٹیوب چینل بنانے سے لے کر پہلی آمدنی وصول کرنے تک مکمل کورس دوہزار چوبیس کا میں نے سٹارٹ کر دیا ہے جس میں ہم سب سے پہلے یہ سیکھیں گے کہ یوٹیوب چینل بنایا کیسے جاتا ہے اس کا نام کیسے رکھا جاتا ہے اس پر لوگو کیسے لگایا جاتا ہے چینل آرڈ کیسے لگایا جاتا ہے اس کی پروفیشنل سیٹنگ کیسے کی جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا یوٹیوب چینل جلدی وائرل ہو جائے اس کے بعد ہم سیکھیں گے کہ یوٹیوب پر پراپر طریقے سے ویڈیو کیسے اپلوڈ کرتے ہیں اس میں ٹائٹل، ٹیک، ڈسکرپشن کیسے لکھتے ہیں ایک پروفیشنل سر تھامنل بنا کے اس ویڈیو پر کیسے لگا سکتے ہیں گوگل ایڈسینڈز اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے اس کے ساتھ بینک اکاؤنٹ کیسے لنک کرنا ہے انشاءاللہ یہ سب کچھ اسی ایک کورس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس لئے آپ سے اگزارش ہے کہ ہمارا یہ یوٹیوب کا کمپلیٹ کورس لازمی بات کیجئے گا اسلام علیکم دوستو ویلکم کے ٹیکنیکل مدسر رمضان یوٹیوب چینل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر دوہزار چوبیس کا یوٹیوب کورس سٹارٹ کیا ہوا ہے آج یہ میرے یوٹیوب کورس کی فسٹ ویڈیو ہے انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ یوٹیوب چینل پراپر ویسے کیسے بنایا جاتا ہے مکمل طریقہ آپ کو بتاتا ہوں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جانتے ہیں تو اس نے بھی تک ہمارے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل مدسر رمضان کو سبسکرائب نہیں کیا تو گانلی آپ پہلے سبسکرائب کریں اور ساتھ ملکے بیل کے ایک 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 کلک کر کے آل پر کلک کر دیجئے تاکہ ہم بار بار ملتے رہے ہیں اور دوسرے کو گروہ کرنے میں ساتھ دیں اب جلتے ہیں اپنے موبائل فون کی سکرین پر اور میں آپ لوگوں کو یوٹیوب چینل بنا کے دکھاتا ہوں کہ آپ نے یوٹیوب چینل بنانا کیسے ہے پراپر ویسے جی تو میں موبائل فون کی سکرین پہ آجوکا ہوں آپ لوگ نے موبائل سے اپنا یوٹیوب چینل پروفیشنل طریقے سے کس طرح کریئیٹ کرنا ہے موبائل سے آپ یوٹیوب چینل دو میتھڈ سے کریٹ کر سکتے ہیں ایک آپ یوٹیوب اپلیکیشن کے ذریعے بھی کریٹ کر سکتے ہیں دوسرا آپ گوگل کروم کے ذریعے بھی کریٹ کر سکتے ہیں یوٹیوب چینل کریٹ کرنے کے لیے ابھی آپ نے یوٹیوب اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے اب جی میں اس یوٹیوب اپلیکیشن کو اوپن کر لیتا ہوں اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب اپلیکیشن اپ ڈیٹ ہو چکی ہے آپ نے کیا کرنا ہے جی سب سے پہلے پلی سٹور کو اوپن کرنا ہے میں پلی سٹور کو اوپن کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ نے یوٹیوب لکھ کے سرچ کرنا ہے جیسے آپ سرچ کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے یہ یوٹیوب اپلیکیشن آ جائے گی اس کے بعد جی آپ نے کیا کرنا ہے آگے آپ کو یہاں پہ ایک اپشن شو رہا ہے اپ ڈیٹ کا آپ نے سمپلی اس کو اپ ڈیٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یوٹیوب اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے جیسے آپ یوٹیوب اپلیکیشن کو اپ ڈیٹ کر لیں گے تو اس کا کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے جی نیچے آپ لوگوں کو ایک لوگو شو ہوگا آپ نے اس لوگو پر کلک کرنا ہے میں اس لوگو پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد جی یہاں پہ اگر آپ نے کوئی جی میل اکانٹ لاؤگن کیا ہوگا تو وہ اکانٹ یہاں پہ شو ہوگا اگر آپ نے کوئی بھی جی میل اکانٹ لاؤگن نہیں کیا ہوگا تو یہاں پہ سائننگ کا اپشن شو ہوگا تو پھر آپ نے سائننگ پر کلک کرنا ہے اور نیو جی میل آئی ڈی کر لینی ہے یوٹیوب چینل بنانے کے لیے آپ کے پاس ایک جی میل اکانٹ کا ہونا ضروری ہے اگر آپ کے پاس کوئی پرانا جی میل اکانٹ ہے آپ اسی پر یوٹیوب چینل کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ یوٹیوب چینل کر رہے ہیں اس کے لیے ایک فریش جی میل آئی ڈی نیو جی میل آئی ڈی کریئٹ کریں اگر آپ کو جی میل آئی ڈی کریئٹ کرنا آتی ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ نیو جی میل آئی ڈی نہیں کریئٹ کر سکتے تو آئیے میں آپ کو میتھڈ بتا دیتا ہوں اب جی آپ لوگوں نے اس وچ آکانٹ کے اپشن پر کلک کرنا میں اس پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد جی کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا یہاں پر آپ کے موبائل فون میں جتنے بھی جی میل آکانٹ ہیں وہ یہاں پہ شو ہو جائیں گے آپ جس جی میل پر یوٹیوب چینل کرنا چاہتے ہیں سمپلی اسی پر کلک کریں گے آپ اس جی میل پر ایزلی یوٹیوب چینل کریئٹ کر سکتے ہیں اب جی آپ لوگ نے نیو جی میل آکانٹ کے اس طرح کریئٹ کرنا ہے اس کے لئے سمپلی آپ کو یہاں پہ ایک پلس کا ایکن شہ رہا ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے میں اس پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد جی آپ نے اپنے موبائل فون کا لاک اوپن کرنا ہے میں جلدی سے اوپن کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سائننگ کا اپشن آ چکا ہے آپ نے سکرول دون کرنا ہے اور یہاں پہ نیچے آپ لوگوں کو ایک اپشن شہ رہا ہے create اکاؤنٹ آپ نے اس پر کلک کرنا ہے میں اس پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد جی یہاں پہ دو اپشن شہ رہا ہے فار می پرسنل یوز آپ نے اس پر کلک کرنا ہے میں اس پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں create a google account کا option آ چکا ہے اب جی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو scroll down کرنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں کو دو option show رہے ہیں first name اور last name last name یہاں پہ optional ہے اگر آپ لوگ لکھنا چاہے تو لکھ سکتے ہیں first اور last name جلدی سے میں enter کر دیتا ہوں first name اور last name enter کرنے کے بعد آپ نے simply اس next پر کلک کرنا ہے میں اس next پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنی date of birth select کرنی ہے جس میں آپ 18 سال سے زیاد عمر کے شو ہوں اگر آپ google adsense کے لیے gmail account create کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اپنا اصلی نام جو آپ کے شنختی card پہ ہو وہ enter کرنا ہے اور date of birth بھی آپ نے اصلی جو شنختی card پہ ہو وہ enter کرنی ہوتی ہے youtube channel جس gmail پر آپ create کرتے ہیں اس gmail پر آپ اصلی date of birth نہ بھی دیں تو کچھ نہیں ہوتا آپ جی میں جلدی سے date of birth enter کر دیتا ہوں date of birth enter کرنے کے بعد یہاں پہ gender caption show رہا ہے آپ نے اس drop down پر کلک کرنا ہے اپنی gender select کرنی ہے میں یہاں پہ mail کو select کر لیتا ہوں اس کے بعد جی آپ نے اس next پر کلک کر دینا میں اس next پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد جی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ username آپ نے select کرنا ہے آپ کو یہاں پہ suggestion میں دے رہا ہے اگر آپ لوگ ان دونوں user میں سے کوئی username رکھنا چاہتے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ اپنا username create کرنا چاہتے ہیں تو create your own gmail address پر کلک کر کے آپ اپنا gmail address لکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ create your own gmail address پر کلک کریں گے تو آپ لوگ کے سامنے کچھ اس طرح کا interface آ جائے گا یہاں پہ آپ نے اپنا username انٹر کرنا ہے آپ جی میں اسی کو select کر لیتا ہوں اس کے بعد جی next پر کلک کرنا میں اس next پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد جی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں strong password آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے password لکھنے کا option آ چکا ہے آپ جی میں یہاں پہ ایک strong سا password آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے اپنا password strong کس طرح بنانا ہے کیونکہ جتنا password زیادہ strong ہوگا اتنا ہی آپ کا youtube account سیکیور رہے گا آپ جی یہاں پہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ نے کچھ اس طرح کا strong سا password لگانا ہے یہاں پہ آپ نے special character بھی ایڈ کرنی ہے گنتی کھنسے بھی ایڈ کرنی ہے چھوٹی ABC اور بڑی ABC بھی یہاں پہ آپ نے انٹر کرنی ہے اس طرح آپ نے strong password create کرنا ہے آپ جی میں اس کو جلدی سے remove کر کے ایک strong سا password اور انٹر کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے scroll down کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک option show ہوگا yes I am in آپ نے اس پر click کرنا ہے میں اس پر click کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کا جی میں اکاونٹ show ہوگا اس کے بعد آپ نے اس next پر click کرنا ہے میں اس next پر click کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے scroll down کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک option show ہوگا ہے آپ نے اس پر click کرنا ہے میں اس پر click کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا جی میل اکاؤنٹ آ چکا ہے جو آپ نے ابھی کریئٹ کیا ہے آپ جی آپ نے اس جی میل اکاؤنٹ کو سیکیور کیسے کرنا ہے اپنے موبائل فون کی ویریفیکیشن کیسے لگانی ہے تو آپ نے اس اکاؤنٹ پر کلک کرنا ہے میں اس اکاؤنٹ پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد جی اگین یوٹیوب اپلیکیشن اوپن ہو چکی ہے آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی اسی لوگو پر کلک کرنا ہے میں اسی لوگو پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک اپشن شہ ہو رہا ہے جی گوگل ایک اکاؤنٹ آپ نے اس پر کلک کرنا میں اس پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے اسی جی میل کو سیلیکٹ کرنا ہے جو آپ نے ابھی کریئٹ کیا جس کو آپ سیکیور کرنا چاہتے ہیں موبائل نمبر سے ویریفیکیشن کرنا چاہتے ہیں آپ جی میں اسی جی میل کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا آپ نے چوتھے نمبر پہ یہاں پہ سیکیورٹی کافشن شو رہا ہے اس پر کلک کرنا میں اس پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے تھوڑا سکرول لون کرنا اور یہاں پہ آپ کو ایک آپشن شو رہا ہے پر روٹیکٹ یور اکاؤنٹ آپ نے اس پر کلک کرنا میں اس پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد کچھ اس طرح کے انٹرفیس آ چکا ہے سیکیورٹی چیک اپ یہاں پہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر ٹک مارک لگی ہوئی ہے اس پر بھی لگی ہوئی ہے سیف بروزنگ آپ نے اس پر کلک کرنا ہے میں اس پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد کانٹینیو پہ کلک کر دینا ہے آپ نے ٹرن آن پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سیف بروزنگ بھی آن ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سائننگ اینڈ ریکاوری اس پر کلک کرنا میں سائننگ اینڈ ریکاوری پر کلک کر دیتا ہوں آپ جی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دونوں آپشن آپ کو شو ہو چکے ہیں آپ نے اپنا موبائل نمبر یہاں پہ انٹر کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنی ریکووری ای میل انٹر کرنی ہے موبائل نمبر انٹر کرنے کے بعد آپ نے سمپلی ایڈ پر کلک کرنا ہے آپ جی میں اس ایڈ پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد جی کانٹینیو پر کلک کرنا ہے اس کے بعد جی آپ نے اپنا موبائل فون کا لاک اوپن کرنا ہے اس کے بعد جی آپ نے اپنا موبائل نمبر یہاں پہ انٹر کرنا ہے اس پر کوڈ آئے گا آپ نے وہ کوڈ انٹر کرنا ہے تو آپ کا اکاؤنٹ سیکیور ہو جائے گا آپ کی موبائل ویریفیکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی میں جلدی سے اپنے موبائل نمبر انٹر کر کے اس نیچٹ پر کلک کر دیتا ہوں اب جی میرے اس موبائل نمبر پر کوڈ آیا میں نے وہ جلدی سے انٹر کر دیا اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دانک آپشن آ چکا ہے ہمارے موائل نمبر کی ویریفیکیشن ہو چکی ہے اب ہمارا اکاؤنٹ سیکیور ہو چکا ہے اس کے بعد جی اگر آپ ریکاوری ای میل دینا چاہیں تو آپ وہ بھی دے سکتے ہیں وہ لازمی دیں اب جی میں بیک آتا ہوں بس اتنا سا کام کرنا آپ کا جی میل اکاؤنٹ پراپ پر ویسے سیکیور طریقے سے کریئٹ ہو چکا ہے اب جی آپ نے یوٹیب چینل کس طرح کریئٹ کرنا ہے اس کے لئے سمپلی آپ نے دوبارہ یوٹیب اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے اب بھی میں یوٹیب اپلیکیشن کو اوپن کر لیتا ہوں آپ نے یوٹیب چینل کس طرح کریئٹ کرنا ہے میں نے نیا جی میل اکاؤنٹ کریئٹ کر لیا ہے چینل کریئٹ کرنے کے لئے آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے یوٹیب اپلیکیشن کو اوپن کرنے کے بعد اس لوگو پر کلک کرنا ہے میں اس لوگو پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ ایک آپشن شو ہو رہا ہے کریئٹ آ چینل آپ نے اس پر کلک کرنا ہے میں اس پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد یہ کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ چکا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے یوٹیب چینل کا لوگو یعنی فوٹو اپلوڈ کرنا ہے میں جلدی سے اس کیمرے پر کلک کر کے فوٹو اپلوڈ کر دیتا ہوں میں نے گیرلی سے ایک فوٹو سیلیکٹ کر لیا سیو ایز پروفائل پچھر پر کلک کرنا ہے میں اس پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرا پروفائل فوٹو لگ چکا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ نیچے آپ کو ایک اپشن شو رہا ہے جی نیم کا آپ نے جی میل پر جو نیم رکھا ہے وہ یہاں پہ شو ہوگا اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں اپنے یوٹیب چینل کا نیم کو اور رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ پنسل کا آئیکن شو رہا ہے آپ نے سمپلی اس پر کلک کرنا ہے اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میری یوٹیب چینل کا نام یہاں پہ شو ہو رہا ہے اس کے بعد یہ دوسرا اپشن یہاں پہ ہینڈل کا شو ہو رہا ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو چینج کرنا ہے کیسے چینج کر سکتے ہیں سمپلی اس پنسل کے آئیکن پر کلک کرنا ہے میں اس پنسل کے آئیکن پر کلک کر دیتا ہوں اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے اپنے یوٹیب چینل کا نام رکھا ہے وہی میں نے اپنا یوٹیب چینل کا ہینڈل نیم ہی رکھنا ہے آپ نے بھی ایسا ہی کرنا ہے اگر آپ کا یہ والا نیم اویلیبل نہیں ہے تو آپ نے اس کو تھوڑا سا چینج کر لینا ہے تھوڑا سا یونیک بنا لینا ہے ایک دو تین آگے لکھ دینا ہے اب جی میرا یہ یونیک نیم ہے میں اسی کو ہی ڈن کر دیتا ہوں اس کے بعد جی سیو کر دیتا ہوں اب جی تین کام آپ نے یہاں پہ کرنے تھے سب سے پہلے جی لوگو اپلوڈ کرنا تھا اس کے بعد جی اپنے چینل کا نیم انٹر کرنا تھا اس کے بعد آپ نے ہینڈل نیم انٹر کرنا تھا اب جی تینوں کام آپ نے کر لی ہیں اس کے بعد جی نیچے آپ کو ایک اپشن شو رہا ہے create channel آپ نے سمپلی create channel پر کلک کر دینا ہے تو آپ کا یوٹیب چینل create ہو جائے گا اب جی آپ کا یوٹیب چینل create ہو چکا ہے اب جی آپ لوگ نے اس کو کیسے دیکھنا ہے یہاں پہ ایک لوگو شو ہوگا آپ نے اسی لوگو پر کلک کرنا ہے اس کے بعد جی یہاں پہ آپ کو ایک اپشن شو رہا ہے جی ویو چینل آپ نے اس پر کلک کرنا ہے میں اس پر کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے یوٹیب چینل کا لوگو شو ہو رہا ہے یہ آپ کے یوٹیب چینل کا نیم شو ہو رہا ہے یہ ہینڈل نیم شو رہا ہے نیچے سبسکرائبر شو رہا ہے ویڈیو شو رہی ہے ہوم پلیلسٹ چینل یہ تمام سیکشن یہاں پہ شو ہو رہے ہیں اب جی آپ لوگو نے بس اتنا سا کام کرنا ہے آپ کا یوٹیب چینل کریئٹ ہو چکا ہے اب جی آپ لوگو نے اس کی مکمل سیٹنگ کس طرح کرنی ہے وہ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ لوگو نے اپنے یوٹیب چینل کا جو یہاں پہ چینل آرٹ لگا ہوتا ہے وہ کس طرح لگانا ہے اس کے ہوم پیج کی سیٹنگ کس طرح کرنی ہے چینل کی ڈسکرپشن کیسے لکھنی ہے چینل کے ٹیگز کس طرح ڈالنے ہیں تاکہ چینل جلدی سے جلدی رہن کو اس کی امپورٹنڈ سیٹنگ کس طرح کرنی ہے میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو کیسے لگے آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو اگر ویڈیو کے ریلیٹڈ کوئی بیویسٹ جنو تو نیچے کمیٹ باکس میں لازمی ٹائپ کریں میں اس کنسٹر ضرور دوں گا آج کے لئے دنی کافی ملتے ہیں نیچے ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ